افسیوں پہلا باب پاولوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسو کا رسول ہے ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہیں اور مسیح یسو میں اماندار ہیں ہمارے باپ خدا اور خداوند یسو مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے ہمارے خداوند یسو مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بکشی چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے بیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لئے بیشتر سے مقرر کیا کہ یسو مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں تاکہ اس کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بکشا ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مقلسی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دانائی کے ساتھ فضل سے ہم پر نازل کیا چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھیدوں کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا تاکہ زمانوں کے پورا ہونے کا ایسا انتظام ہو کہ مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے خواہ وہ آسمان کی ہو خواہ زمین کی اسی میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مسلحت سے سب کچھ کرتا ہے بیشتر سے مقرر ہو کر مراس بنے تاکہ ہم جو پہلے سے مسیح کی امید میں تھے اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہوں اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا تو تمہاری نجات کیا ہوشخبری ہے اور اس پر ایمان لائے پاک معودہ روح کی مہر لگی وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری مراس کا بیانہ ہے تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو اس سبب سے میں بھی اس ایمان کا جو تمہارے درمیان خداون یسو پر ہے اور سب مقدسوں پر ظاہر ہے حال سن کر تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا اور اپنی دعاوں میں تمہیں یاد کیا کرتا ہوں تاکہ ہمارے خداون یسو مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بکشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی مراز کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی دہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا یہ اس کا بدن ہے اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا ہے آمین افسیوں دوسرا باب اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے جن میں تم بیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور اکل کے ارادے پورے کرتے تھے اور دوسروں کی معنی طبعی طور پر غزب کے فرزند تھے مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا تم کو فضل ہی سے نجات ملی اور مسیح یسو میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسو میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہائید دولت دکھائے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بکشش ہے اور نہ عمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسو میں ان نیک عمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لئے تیار کیا تھا پس یاد کرو کہ تم جو جسم کی روح سے غیر قوم والے ہو اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے خطنے کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں تم کو نامختون کہتے ہیں اگلے زمانہ میں مسیح سے جدہ اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے نواقف اور ناعمید اور دنیا میں خدا سے جدہ تھے مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسو میں مسیح کے خون کے سبب سے نسدیک ہو گئے ہو کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی دھا دیا چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ظابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشکبری تھی کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسو ہے تعمیر کیے گئے ہو اسی میں ہر ایک امارت مل کر خداود میں ایک پاک مقدس بنتا ہے اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو آمین افسیوں تیسرا باب اسی سبب سے میں پاولوس تم غیر قوم والوں کی خاطر مسیح یسو کا قیدی ہوں شاید تم نے خدا کی اس فضل کے انتظام کا حال سنا ہوگا جو تمہارے لئے مجھ پر ہوا یعنی یہ کہ وہ بھیت مجھے مقاشفہ سے معلوم ہوا چنانچہ میں نے پہلے اس کا مختصر حال لکھا ہے اسے پڑھ کر تم معلوم کر سکتے ہو کہ میں مسیح کا وہ بھیت کس قدر سمجھتا ہوں جو اور زمانوں میں بنی آدم کو اس طرح معلوم نہ ہوا تھا جس طرح اس کے مقدس رسولوں اور نبیوں پر روح میں اب ظاہر ہو گیا ہے یعنی یہ کہ مسیح یسو میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلہ سے مراث میں شریق اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں اور خدا کے اس فضل کی بکشش سے جو اس کی قدرت کی تاثیر سے مجھ پر ہوا میں اس خوشخبری کا خادم بنا مجھ پر جو سب مقدسوں میں چھوٹے سے چھوٹا ہوں یہ فضل ہوا کہ میں غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں اور سب پر یہ بات روشن کروں کہ جو بید عزل سے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے خدا میں پوشیدہ رہا اس کا کیا انتظام ہے تاکہ اب کلیسیہ کے وسیلہ سے خدا کی طرح سب کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہیں معلوم ہو جائے اس عزلی ارادہ کے مطابق جو اس نے ہمارے خداون یسو مسیح میں کیا تھا جس میں ہم کو اس پر ایمان رکھنے کے سبب سے دلیری اور بھروسے کے ساتھ رسائی پس میں درخواست کرتا ہوں کہ تم میری ان مسیبتوں کے سبب سے جو تمہاری خاطر سہتا ہوں ہمت نہ ہارو کیونکہ وہ تمہارے لئے عزت کا باعث ہیں اس سبب سے میں اس باپ کے آگے گھٹنے دیکھتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کا ہر ایک خاندان نامزد کیا کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ انائت کرے کہ تم اس کے روحوں سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سگونت کرے تاکہ تم محبت میں جڑ پکڑ کے اور بنیاد قائم کر کے سب مقدسوں سمیت بخوبی معلوم کر سکو کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اور انچائی اور گہرائی کتنی ہے اور مسیح کی اس محبت کو جان سکو جو جاننے سے باہر ہے تاکہ تم خدا کی ساری معموری تک معمور ہو جاؤ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے کلیسیا میں اور مسیح یسو میں پشت در پشت اور عبدالعباد اس کی تمجید ہوتی رہے آمین موسیقی